دوستوں جب بھی ٹی وی انڈسٹری کے پاپلر شوز کی بات کی جاتی ہے تو اس میں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کا نام ہوتا ہی ہے جس نے اگر اتنے لمبے سمیہ تک ٹی وی انڈسٹری پر راج کیا تو اس کے ایک بڑی وجہ اپنی تری ہینا خان تھی جنہوں نے اکشرا کے سادگیپن کو پردے پر اس قدر پیش کیا کہ اس سے شو میں ان کے انداز کو دیکھ کر کوئی بھی ان کا دیوانہ بن گیا جس کے چھولتے ہینا خان آج کی ٹی وی انڈسٹری کی سب سے فیورٹ اپنی تریوں میں سے ایک ہے لیکن دوستوں کے آپ جانتے ہیں کہ اپنے شوز سے درشکوں کی چہیتی بننے والی یہ ادھاکارہ صرف درشکوں کی ہی نہیں بلکہ ٹی وی جگت کے کئی اپنیتاؤں کی فیورٹ ہیں جس کے چھولتے آج وہ سب ہی اپنیتا صرف ان کے دیوانے ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ پھیرے لینا چاہتے ہیں ہماری ٹی وی جگت میں چار اپنیتاؤں ہیں جو ہینا خان کے ساتھ ساتھ پھیرے لینے کی تمنہ رکھتے ہیں اس لیے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی چار اپنیتاؤں سے روبرو کروائیں گے تو آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں ہینا خان کے ساتھ شادی کرنے کے سپنے سجانے والے اپنیتاؤں میں ایک نام ہے وشال آدیتیا سنگھ کا جو ٹی وی انڈسٹری کے کئی ٹی وی شو سے آج کافی زیادہ پاپ لڑ ہو گئے ہیں جہاں بیگ بوس میں تو انہوں نے اپنا جادو ہر کسی پر بکھیرا تھا وہ اس سے شو کے رنر اپ کے طور پر سامنے آئے اگر بات کریں کہ یہ ہینا خان کے ساتھ ساتھ پھیرے کیوں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دیں دراصل وشال آدیتیا ہینا خان کی خوبصورتی کے دیوانے ہیں جن کی یہ دیوان کی آج سے نہیں بلکہ تب سے ہے جب انہوں نے انہیں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے شو میں دیکھا جس کے چولتے آج بھی ان سے شادی کی تمنہ رکھتے ہیں ابنیتہ کرنڈواہی بھی ہمارے اس لسٹ میں ہیں جنہوں نے ہینا خان سے شادی کرنے کے اکچھا کافی سمیسے دل میں دبائے رکھی ہے دراصل جب ایک انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا کہ ٹی وی انڈسٹری میں ایسی کونسی ابنیتری ہیں جن کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہیں گے تو انہوں نے ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں کی اور اب انہیں تری ہینا خان کا نام لے لیا جہاں انہوں نے بتایا کہ ہینا خان کافی ٹیلنٹیڈ اور سکسیسفل ہیں جنہوں نے آج اپنا یہ مقام صرف اپنی اس محنت کے دم پر حاصل کیا ہے جس کے چلتے انہیں کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں نمبر تھری کرنکندرہ ٹی و انڈسٹری کے سب سے ٹیلنٹر اور ہینسوم ابنیتاؤں میں اپنا نام شمار کرنے والوں میں سے ایک ہے کرنکندرہ جنہوں نے جتنا اپنی ایکٹنگ سے درشکوں کو مورید بنایا اتنا ہی اپنی ہینسوم لکھ سے بھی اس لیے تو آج ہر کوئی ان کا دیوانہ ہے وہی یہ کسی ابنیتری کے ساتھ گھر بسانا چاہتے ہیں اور وہ ابنیتری ہیں ہینا خان جنہیں یہ کافی پسند کرتے ہیں بات کریں ان کے پیچھے کی وجہ کی تو جب سے انہوں نے انہیں بگ باس میں دیکھا تب ہی صحیح ان کے فین ہو گئے ہینا خان کا سٹریٹ فورورڈ انداز اور ہمیشہ آگے رہنے والے آٹیٹیوڈ نے انہیں امپرس کیا ہے جس کے چلتے انہیں لگتا ہے کہ ہینا خان بلکل انہی کی طرح ہیں اور ہینا ہی وہ لڑکی ہیں جس کے ساتھ یہ پوری لائف گزار سکتے ہیں اور اس لیے یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ پھیرے لینا چاہتے ہیں نمبر فور راکی جہسوال اس لسٹ میں آخری نام شامل ہے ہینا خان کے بائفرنڈ راکی جہسوال کا جو کی ہینا خان سے پہلی بار ان کے شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ دوران ملے جہاں ان دونوں کو کچھ ہی سمیے بعد ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور اس لیے ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا جنہیں یوں تو ڈیٹ کرتے ہوئے سات سال ہو گئے ہیں پر اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک گھر نہیں بسایا ہے جس کی وجہ ہینا خان کا کریئر ہے جو اپنے بڑھتے ہوئے کریئر کو شادی کر کے خراب نہیں کرنا چاہتی اس لیے راکی جہسوال بھی ان سے شادی کرنے کے لیے ترس رہے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے ہینا خان کی جوڑی کس کے ساتھ زارہ اچھی لگے گی آپ ہمیں کامنن باکس میں کامنن کر کے ضرور بتائیں سادھی ٹی وی جگت سے جڑی ایسی چٹ پٹی خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں